اب دیکھئے ایک آدمی کی شادی ہو رہی ہے اس کا رشتہ تیہ رہا ہے پچیس چھپیس کے بعد پھر اس کے بعد وہ رشتہ تیہ کرنے کے بعد وہ رشتہ بھی جو تیہ کر دیتے اور رسم کر کے چھوڑ دیتے ہیں میں اس کو اپنی زمان میں کہتا ہے کہ لولی پاپ رہتا ہے بچہ زید کرتا ہے ہاتھ میں دیتا ہے چوستے رہا اس کو مائن ڈائیورجن بچہ زید کر رہا تو رشتہ کر کے چھوڑ دا لو چار سال تک بچہ رہا ہاں امدار کر رہا دس سال بھی کر رہا اب اس کے پاس تیس سال کی عمر ہوتے ہوتے آئے تو شادی ہو رہی ہے تو دوست اہب آپ بولتے بھائی تھوڑے دن کے لئے کائکو چک اب جانے کا ٹائم آ گیا ختم ہو گیا آدھی زندگی تیس ہو گئی تمہاری تھوڑے دن کے لئے کائکو کرتے ہیں وہ پوزیشن آ جاتے ہیں پھر وہ شادی کرتا ہے اب اس کا بچہ جوانی کو جب پہنچیں گا اٹھرہ سال کھاؤں گا تو اس کی عمر کیا ہوں گی جب اندار 30 یا میں اگر مائریج ہوئی تو یہ آدمی 48 ایئرز کھاؤں گا جب اس کی ایک نسل اس کے بعد کھڑی ہوں گی جو ابھی کماتی نہیں ہے صرف کھڑی ہے لیکن یہ آدمی کے مائریج سمجھو ارلی ایجز میں ٹونٹی ون ٹونٹی دو میں ہو گئی اس کی اگلی نسل اس کی 40 ایئرز میں کھڑی بھی اس کے بعد کھڑی ہے کیا ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری کوششوں سے اللہ ہمیں رزق ملتا ہے اگر کوششوں کے بنیاد پر رزق ملتا تو بھٹیوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں سب زیادہ پسین اب آتے ہیں سب سے زیادہ مالدار وہ لوگ ہونا چاہیے وہ لوگ نہیں جو ایسی ایم بیٹھ کے صرف سائن کرتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ محنت کرتا ہے تو محنت سے نہیں آتا رزق اللہ رب رب سے تقدیر سکتے ہیں کوشش بندے کا کریں کوشش کریں اور کیوں ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ نہیں کمائیں گا کمائیں گا جیسا وزن آنے کے بعد انسان ذمہ داری آنے کے بعد بہت زیادہ مہتات ہو جاتا ہے ایک مثال دیتا ہوں اسے بات سمجھنے کے لئے اگر آپ نے ایک کولم دیکھا ہوں گا جو کنسٹرکشن چالو ہے اور سلایونی یہ بھی ہوا کولم کھڑا ہے ایک کولم کو ایک ایسا مارے نا حد سے تو پورا کولم وائبلیٹ کرتا ہے علاقہ اس کولم پہ بھی دس مالے کھڑے ہونے والے اس کے بعد اب بھول ہے یہ تو پورا وائبلیٹ کر رہا لیکن انجینئر بولیں گا ابھی اچھت آنے دو پھر بتاتا ہے یہ کولم کتنا مسبوط ہے کیونکہ جب اسے پریشر آتا ہے جب وہ سٹیبل ہوتا ہے جب تک پریشر نہیں ہوتا وہ وائبلیٹ کرتے رہتا ہے دیکھیں آپ کولم کھڑا اس کو مارے گا وائبلیٹ کریں گا اب بھول ہے یہ تو اس سے تو عمارت کسی کھڑ رہیں گے لیکن اس میں اتنی سٹرنٹ ہوتی ہے ابھی وزن تو آنے دو اس پر پھر پتا چلیں گا اس کی مضبطی جائے تو جب تک ذمہ داری نہیں آتی نا تو آدمی بھی احساس نہیں کرتا کسی چیز کا اس میں ہے وہ صلاحیت اس پر دیکھیں ذمہ داری آنے دیجئے آپ بولیں گے ما شاء اللہ بچے نے کیا ذمہ داری اٹھایا خود کی والدین کی بیوی کی بچوں کی ذمہ داری دالیں گے نہیں تو وہ بھی بالکل ایک دم سمجھے ہیں نا کوئی اس کو پرواہ نہیں کہیں بھی گھوم رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے راتوں میں کبھی بھی آ رہا ہے کبھی بھی سو رہا ہے کوئی والدین کی پرواہ نہیں اس کو احساس نہیں چونکہ عددین مکمل نہیں ہونا تو اس کو بھی ریسپونسیبیلیٹی کی سکول تے سمجھ میں نہیں آتا باپ بنیں گا تو سمجھ مائیں گا باپ کی تکلیف کیا ہوتی ہے چمجھے نا تو بہر ایال میں یہ گزارش کروں گا کی ارلی ایجیس میں کریں لوگ کیا کہیں گے تو سوچیں ہی میں السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتو ستقات کے ذری ڈونیشی ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگا سوشل میڈیا پر جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈ اس کو سیچ کریں چیز آگلا